بھارت کی آزادی کے ہیرو رام پرساد بیزمل کی کہیں ایک بات آج پورے دیش کو یاد آ رہی ہے وہ کہتے تھے کہ شہیدوں کی مزاروں پر لگیں گے ہر برس ملے وطن پر مٹنے والوں کا یہی باقی نشاہ ہوگا 18 نومبر کو جمہو کشمیر میں باندیپورا کے خاجر میں آتنکیوں سے مڈویڑ میں وائیو سینہ کے گروڈ کمانڈو جوتی پرکاش نیرالا شہید ہو گئے اور آج انہیں نم آنکھوں سے آخری بدائی دی گئے شہید کمانڈو جوتی پرکاش کے پتا اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ کر پوری طرح ٹوٹ گئے ان کی روتی بلکتی پتنی اپنے شہید پتی کے نرجیو شریر کو دیکھ کر ٹوٹ گئی شہید کمانڈو جوتی پرکاش کی بدائی کی سب سے بھاوک تصویر تب دیکھنے کو ملی جب چھوٹی بہنوں نے بھائی کے شریر کو چھوڑنے سے انکار کر دی شہید گروڈ کمانڈو جوتی پرکاش نیرالا کی دیش بھکتی ہم سب کے لیے پریڑنا ہے چونکہ آپ کے اور ہمارے لیے ریال لائپ میں ان سے بڑا ہیرو کوئی اور نہیں ہو سکتا کئی لوگ جیتے ہیں مر جاتے ہیں وہ مر کر بھی جی جاتے ہیں موت کیا مار سکے گی ان کو کیونکہ وہ دوسروں کے خاطر ویرگتی کو پاتے ہیں اور وہ شہید کہلاتے ہیں ایک شہید کے پریوار والوں کے ان آسوں کے آگے شبد اردھ ہیم ہو جاتے ہیں یہ سسکیاں کانوں کو چیرتی ہوئے دل میں زخم کر دیتی ہیں ایک شہید کی آخری ویدائی ہمیشہ بھاونات مکھ ہوتی ہے لیکن آج جو تصویریں دکھائیں دی وہ کسی بھی دیش بھکت کا سینہ چھلنی کر دینے کے لیے کافی ہے ترنگے میں لپٹے ویو سینہ کے شہید گرور کمانڈو چوتھی پرکاش نرالا اپنے ساتھیوں کے کندھے پر آخری سفر کے لیے نکلے ڈلی میں ان کے پارتھر چریر کو پورے سممان کے ساتھ آخری ویدائی دی گئی ساسارام کے کاراکارٹ کے بدلہ دی گاؤں میں انتر درشن کے لیے رکھے گئے شہید گرور کمانڈو جوتھی پرکاش نرالا کے پارتھر چریر کو دیکھ کر ان کے پتا اور بہنوں کے آنکھوں سے آنسو کا سیلاک نکل پڑا لیکن سب سے بھاوک لمحہ اس وقت سامنے آیا جب شہید گرور کمانڈو جوتھی پرکاش نرالا کی پتنی اور چار سال کی بیٹی نے اپنے پتا کو آخری سلامی دی مجھے گھر ہے ہم سب کو گھر ہے مطلب دنیا کو گھر ہونا چاہے کہ میرے پتی دیش کے لیے شہید ہوئے ہیں میں یہ نہیں سمجھ رہی کہ وہ آج میرے ساتھ نہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھیں گے انہیں جس طرح سے ان سب کا سامنے کیا ہے یہ قابل تاریف ہے آج تک نہ کسی نے کیا ہے نہ کوئی ہوگا اور نہ کوئی کھرے گا آج تک اس تصویر میں پتا کی دلیری کے نشان بھی تھے بہنوں کی آنسو بھی تھے اپنے پتا کو اندھم بدائی دے رہی چار سال کی جگیاسہ کو یہ نہیں پتا کہ وہ اپنے پاپا کو آج آخری بار دیکھ رہی ہے اب وہ اپنے پتا کی گوچے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی دیش کا ایک اور سپوت ماتر بھومی کی رکشہ کرتے ہوئے شہید ہو گیا بھائیو سینہ کے گروڑ کمانڈو جوتی پرکاش نرالہ نے بھارت ماتا کے لیے اپنے پرانوں کی آہوتی دے دی آج شہید گروڑ کمانڈو جوتی پرکاش نرالہ کے دوستوں اور ان کے جاننے والوں کو بھی ان کی ہر بات یاد آ رہی تھی سب کا یہی کہنا تھا ہسنے والا آج رولا کر چلا گیا بہت ساہی لڑکا تھا جو کچھ دیش کے لیے کرنا چاہ رہا تھا جو اپنے کرتبے سے پریوار کو چھوڑ کر کے چلا گیا اور وہ بہت کچھ کرنا چاہ رہا تھا گاؤں کے لیے بھی ان کے پریوار چاہتے تھے کہ انہوں نے بہن لوگ چاہتی تھی کہ میرا بھائی ہے میں سربیس اچھا سادھی کریں گے بیچ مایا بھی تھا سادھی کے لیے کہ کئی دیکھ لڑکی اچھا سادھی کریں شنیوار کو کشمید کے باندیپورا میں آتنکیوں سے مٹ بھیڑ میں گروڑ کمانڈو جوتی پرکاش نیرالا نے شہادت پائی مٹ بھیڑ میں لشکر کے چھے آتنکی مارے گئے اس میں ممبئی حملے کے گنے گار زکیو رحمان لکوی کا بھتیجہ اومیر ارف اسامہ جنگی اور لشکر کا دیویجنل کمانڈر محمود بھی شامل ہے گروڑ کمانڈو جوتی پرکاش نیرالا کی شہادت پر اس کے پتا کو گرف تو ہے لیکن سرکاری نیتیوں کے خلاف دل میں ایک ٹیز بھی خلاف کاروائی میں شہید ہوئے جوتی پرکاش نیرالا تیسرے گروڑ کمانڈو ہیں بارک ڈوبر کو باندیپورا کے حاجن میں ہی سرکشا بلو اور آتنکیوں کے بیچ ہوئی بیورو ریپورٹ زی میڈیا ساسا رام دیش کے لیے اپنی جان نیجھاور کر دینے والے امر جوان جوتی پرکاش نیرالا کو ہم سب ہی کا سلا ایک بہت چھوڑے سی بریٹ کے لیے موسیقی